اسلام علیکم بابا رازم آؤٹ اور سرفراز احمد آؤٹ سیلیکشن کمیٹی نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے بڑی تبدیلی کرنے کو جا رہا ہے کہ بابا رازم کو سکوارٹ سے باہر نکالنے کے لیے انہوں نے سوچ لیا ہے بابا رازم کی جگہ اب کامران غلام کو ٹیم کے اندر شامل کیا جائے گا اور اس کے علاوہ سرفراز احمد کا کریر اب مجھے لگتا ہے کہ ختم ہو چکا ہے کہ ان کی جگہ ان کو اب اس کیمپ سے ریلیس کر دیا گیا ان کو بولا ہے کہ اب آپ آرام کریں تو سرفراز احمد کو کیمپ سے ریلیس کر دیا گیا ہے اور بابا رازم کے لیے بڑی خبر بری خبر کہ کافی دنوں سے سترہ ٹیسٹ میچوں سے بابا رازم سے بڑی انکس کھلنے کو نہیں نظر آ رہی تھی جس کی وجہ سے سیلیکشن کمیٹی نے یہ بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہے کہ بڑا فیصلہ کرنے سوچ لیا ہے سیلیکشن کمیٹی نے کہ اب وہ بابا رازم کے ساتھ نہیں گراؤنڈ میں اترنا چاہتے اور اس کی جگہ ایک نئے پلیئر ایک نئے بیٹر کو ٹیم میں شامی کرنے کا سوچ رہا ہے جس کا نام ہے جو ڈومیسٹک میں بہت پرفارمنس دے چکا ہے جس کا نام ہے آپ لوگ کے سامنے کامران غلام کامران غلام کو پاکستان کی ٹیم میں شامی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سیلیکشن کمیٹی نے لیکن ایک بڑے کرکٹر بڑے پلیئر اور بڑے کمیٹینٹر کی طرف سے اشارہ ملا ہے کہ بابا رازم کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا بابا رازم اتنے بڑے بیس پین ہے اتنے بڑے ان کی پرفارمنس ہے تو ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تو بابا رازم کو ابھی یہ جو کہنا ہے یہ ہمارے لیجنٹ رمیز راجہ نے کہا ہے کہ بابا رازم ایک بڑے پلیئر ہیں بڑے میچ کے بھی پلیئر ہیں تو بابا رازم کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تو بابا رازم ابھی اپنی پرفارمنس پر توجہ دے اور ان کو دیکھ کر کھیلیں اور اپنا سنبل کر کھیلیں اور جو روٹ سے سیکھے کس طرح کھیلا جاتا ہے اور ہیڈی بروک سے سیکھے کس طرح کھیلا جاتا ہے تو یہ رمیز راجہ نے کہا ہے کہ بابا رازم ایک بڑے پلیئر ہیں بڑے میچ کے بھی پلیئر ہیں تو بابا رازم ابھی ٹیم میں رہ سکتے ہیں لیکن سیلیکشن کمیٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بابا رازم کو اب ساتھ لے کر نہیں چلیں گے وہ سیکنڈ ٹیسٹ میں بابا رازم کو آرام دینے کا سوچ رہے ہیں اور بابا رازم ہو سکتا ہے کہ پانی پلانے کے کام آئے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور انفرمیشن آپ لوگ کو پسند آئیے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ